قرآن کی آیت بتا رہا تھا قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے وَجَعَ اللَّا نَوْمَكُمْ سُبَادًا میں آپ کو ٹینشن ڈیپریشن سے بچنے کی اصل چیز بتا رہا ہوں قرآن کیا کہتا ہے قرآن نے کافی چائے کا تذکرہ نہیں کیا قرآن نے کیا کہا ہے ہم نے رات بنائی لِتَسْكُنُو لِتَسْكُنُو تاکہ تمہیں کیا ملے سکون دماغ کو کیا ملے فریش ہو جائے دماغ سکون ملتا تو فریش ہوتا ہے نا لیکن وہ کون سی رات وہ یہ والی راتیں نہیں ہیں جو آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں پوری پوری رات موبائل پہ پوری پوری رات آپ فون پہ گپے مار رہے ہیں اس رات کو اللہ نے سکون کے لیے نئی بنایا وہ رات بنائی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَادًا تیس میں پارے کا پہلا رکو سب عربی میں کسے کہتے ہیں کاتنے کو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نین کو کاتنے کا ذریعہ بنایا کینچی ہے یہ نین کیا مطلب کاتنے کا آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں نین ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے کات دیتی ہے دیکھو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے کے نہیں چاہیے بولو آرام کسے کہتے ہیں آپ کی باڈی کا جو پارٹ کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ وقت کے لیے اس سے وہ کام چھڑا دیا جائے اس کو ریسٹ کہتے ہیں بولو نا ریسٹ مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں اب میرے گلے کا کام ہے بولنا بولتے 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 اگر میں کبھی خاموش ہی نہ ہوں تو مجھے گلے کو آرام دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا خاموش رہنا پڑے گا ایسا ہی ہے نا تو گلے سے کام تھا بولنا اس کا ریسٹ کیا ہے اس سے بولنا آپ چھڑوا دیں تو کچھ وقت کے لیے سکون میں آ جائے گا وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے گا کان کا کام کیا ہے سننا ہر وقت سنتے سنتے آدمی کہتا ہے نا بند کر یار اس کو تھک جاتا ہے نا کان کیا تھوڑی دیر سکون کا محل چاہیے کچھ نہیں سننا ہم نے ٹانگو کا کام کیا ہے اب بولو نا چلنا چلتے 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 ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ یار کچھ دیر ریسٹ کر لو لیڑ جاؤ کچھ آرام دے دو تو ٹانگو سے چلنا چھڑوا دینا یہ ٹانگو کا ریسٹ ہے ایسے ہے یا نہیں ہے جم میں آپ جاتے ہو وزن اٹھا رہے ہو تین سیٹ لگا لی ہے چار سیٹ لگا لی ہے اب نہیں اٹھا جا رہا تو آپ کا آپ کا ٹرینر آپ کو کیا کہے گا بھائی اب بازو کو تھوڑی دیر کیا دے دے ریسٹ دے دے جو کام میں مشغول تھا اس سے وہ کام چھڑوا دے اب دیکھو یہ سارے کام جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے ان کو چھوڑنے کا آرڈر دماغ دیتا ہے دماغ کہتا ہے چلنا بند کر دو دماغ کہتا ہے سننا بند کر دو دماغ کہتا ہے بولنا بند کر دو دماغ کا اپنا کام کیا ہے دماغ کا ریسٹ کیسے ہوگا دماغ کا کام ہے سوچنا کیا خیال ہے بھائی اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کا کیا کام ہے سوچنا مجھے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا بند ہوا ایسا پیدا ہوا ہے جو دماغ کو کہہ کے سوچنا بند کر دے دماغ کو آرڈر کون دے گا ہائے 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 دماغ کا کام کیا ہے دماغ کو سکون ایسے ملے گا سوچنا چھوڑ دے اب آپ کیا کروگے اب آپ بیٹھ گئے ٹانگوں کو آرڈر دیا رک جاؤ ٹانگیں رک گئیں کمر تھک گئی ہے بیٹھے بیٹھے کمر کو آرڈر دیا بھئی لیڑ جا لیڑ گئے بھئی اب دماغ تھک گیا آپ کا باپ دماغ کو آرڈر دے لے ہو سوچنا بند کر دے دماغ کا باپ بھی سوچنا بند نہیں کرے گا بلکہ اور سوچے گا تب ہی تو اوور تھنکنگ کی ایک بیماری ہے نا لوگ کہتے ہیں ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی نیند اڑ جاتی ہے ہماری ویسے چلتے پھرتے رہیں کہ نیند آئے گی بیٹھے ہوئے ہیں نیند آ رہی ہے سونے کے لیے لیٹے اور نیند کے علاوہ اب سب کچھ آنا شروع کیونکہ دماغ اب نیند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ سو سو تو نہیں سو جائے صبح دیر ہو جائے گی دماغ خراب ہوگا یہ ہوگا اس سے نیند آنے کے بجائے کیا ہوتی ہے اس ٹینشن سے نیند اور اڑتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو اس کا حل اللہ نے کیا رکھا ہے اللہ نے کہا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سو جاؤ کیونکہ تمہارے پاس جو سب سے پاورفل پارٹ ہے نا وہ دماغ ہے اس دماغ کے کنٹرول میں میں نے تمہارے سارے پارٹ دے دی ہیں دماغ کس کے کنٹرول میں ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے وہ کسی کا باپ بھی نہیں سلا سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا لہذا تم نے کیا کرنا ہے سونے کے اسباب اختیار کرنے ہیں سونا تمہارے بس میں نہیں ہے اسباب کے بتی بجا دی لیڈ گئے سکون کا محول ہو گیا پنکھا چلا دیا یا نیند کی گولی کھالی بہت زیادہ ہو گیا تو یہی ہوگا نا تو اس سے نیند کی گولی بھی آپ کو یاد رکھو سولاتی نہیں ہے وہ کیا کرتی ہے آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کر دے گی خیالات کو مشتمع کر دے گی نیند ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نیند خود سے آتی ہے انسان کو کوئی دوا نہیں لاتی نیند دوا یہی ہے کہ اسباب پیدا کر دیتی ہے اس کے سکون کے اسباب پیدا کر دیتی ہے لیکن دوا ڈائریکٹ نیند لانے والی اب تک کوئی دوا میری معلومات کے مطابق ایجاد نہیں ہے جو ڈاکٹر کہتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ بیچ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْ لَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ تم اسباب اختیار کرتے ہو لیڑ جاتے ہو ہم کیا کرتے ہیں تمہاری نیند یک کینچی لے کر آتے ہیں کیونکہ ہم جو سوچنا بند نہیں کر رہے نا وجہ اس کی ہے کہ ہمارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ہے یہ کنیکشن جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سوچنا بند نہیں کر سکتے آپ جب سونے کے لیے لیٹے دن بھر کے خیالات ہیں اب یہ آیا تھا یہ ہوا تھا دوسری شادی تیسری شادی میرے بیان کسی نے سنے ہو ٹھیک ہے نا شادی نہیں ہو رہی یہ ہو گئی ہے تو مسئبت میرے جس نے بھی بیان سنے ہیں ٹینشن میں وہ بھی ٹینشن میں جس کی نہیں ہو رہی اور جس کی ہو گئی ہے وہ اسے بڑی ٹینشن میں کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں تو ٹینشنوں میں اور یہ اور وغیرہ وغیرہ بھی اس قسم کے آپ نکالتے چلے جاؤ دماغ سے نہیں اللہ کہتے ہیں میں میری خدرت کام کرتی ہے میں کیا کرتا ہوں اس کے جو لنک ہے نا جتنے جہاں سے لیڈ آ رہی ہے اس کو دیکھیں یہ دنیا سے آ رہی ہے نا یہاں سے اس کے دماغ کا میں کنیکشن کیا کر دیتا ہوں ساری تارے ہیں پاور ہی ختم ہو گئی ارے میرے بھائی بچہ کمپیوٹر میں بیٹھا ہو ہل کے نہ دے رہا ہو پولس بلالی بیٹا ہڑ جا یہاں سے نہیں ہل رہا ہو تو آخری حل آپ کے پاس کیا ہے وہاں سے پاور کھیچ دو پاور ہی نکال دو ایسی کی تیز تار ہی کار دو بیچ میں سے اب چلے گا اب پیہ لگا کے تو چلے گا ویسے نہیں چلے گا کمپیوٹر وَاللَّمِيَا بھی کہتے ہیں وَجَعَ اللَّهَ نَوْمَكُمْ صُبَاتَا ہم نے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کے کنیکشن کا کاٹنے والا یہ نیند ایک کینچی ہے جو کیا کرتی ہے تمہارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہیں سکون دماغ کو اس وقت ملے گا جب کافی پیوگے نا 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 چائے پینے سے نا 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 چرز پینے سے ہیروین پینے سے نا 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 دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے اور وہ والی نیند جو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دے کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سو رہے ہوتے ہیں لیکن سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہے ہیں اس کا مطلب ان کی نیند نیند نہیں ہوتی ہے گھوڑے بیچ کے سونے والی نیند اللہ ذکر کر رہے ہیں قرآن میں آپ دیکھنو نا آج کل جو نیندیں ہو رہی ہیں سو رہے ہیں اور سب سنوے رہے ہیں کہ ہو کیا رہے ہیں بیگم کیا باتیں کر رہی ہے کس کی غیبتیں کر رہی ہے گھر میں ساس کتنے دن سے آگے ٹھہری ہوئی ہے جا کیوں نہیں رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کر دیا اور فلانے نے یہ کیا کر دیا اور مہنگائی کو یہ کیوں ہو گیا وغیرہ وغیرہ بیسیوں قسم کے مسائل اور سو بھی رہے ہیں ذرا سی بات کرو تو کہتا ہے کیا اچھا سوتے سوتے بتا رہا ہوتا ہے چپ جاؤ میں سو رہا ہوں ابے تجھے پتا کیسے چلا ہے کہتا ہے چپ جاؤ میں کیا کر رہا ہوں سو رہا ہوں میں ایک دعا سو رہا تھا گھر والوں نے مجھے اٹھایا کہ دروازے پہ کوئی ہے تو میں نے کہا مجھے اٹھایا کیوں کیوں کیا اس نیند خراب نہ ہو جائے نا میں نے کہا نیند تو ہو گئی خراب نیند تو ہو گئی خراب تو گھوڑے بیش کے سونا غرق ہو کے سونا پہ ہوش ہو کے سونا یہ والا سونا کون سا سونا ہے جس کو اللہ نعمت قرار دے رہا ہے اور جو دماغی سکون کا ذریعہ ہے آج کل یہ والا سونا مارکیٹ سے شارٹ کیوں شارٹ ہے اس میں ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن غصے پر کچھ دو ہفتے سے بیان چل رہا تھا تو اس کو بھی لگا دیتا ہوں اسی کے ساتھ میں نے بتایا تھا نا آج کل جو ہر آدمی طویبے بیٹھا ہوتا ہے نا غصے میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے نیند پوری نہ ہونا لوگ کہتے ہیں ہم تو ساتھ ساتھ گھنٹے سو رہے ہیں بھائی آپ سو تھوڑی رہے ہیں ساتھ ساتھ گھنٹے آپ سونے کی کوشش ملے گئے ہیں اس میں کبھی دیکھو تین کیفیتیں ہوتی ہیں ایک انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اور ایک بالکل قبر میں ہوتا ہے موت کے بعد ایک بیچ کی کیفیت بھی ہوتی ہے کچھ برزخ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس دنیا کی چیزیں قرآن سے پتہ چلتا ہی ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کچھ یہاں کچھ وہاں ملکل نیند میں بھی ایسا ہی ہے اللہ نے نیند کو موت سے تشبیح دیئے نیند میں بھی ایسا ہی ہے یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے کون حسرہ ہے سردی ہے گرمی ہے قضا ہے توفان آ رہا ہے نہیں آ رہا اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے آدھے جاگ بھی رہے ہیں اس والی نیند سے میرے بھائی سکون نہیں ملتا تو یہ جو گہری نیند ہے نا اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو آج کل مارکٹ سے شاٹ چلنے اور شریعت پر عمل کرنے ہی سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہوں کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تحجد پڑھنے والے اور کسرس سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے یعنی اس کی زندگی میں تحجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہے لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے تحجد گزاروں کے ساتھ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تحجد گزار اور کسرس سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا اندھن بن سکتا ہے حدیث کا مفہوم ہے کیوں بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا کبھی کمیٹی سے لڑے گا کبھی امام سے لڑے گا کبھی موزن سے لڑے گا کبھی حضر پٹا کبھی گاڑی تھوڑی سی آگیا کہ اس کو اٹھا کے ٹھک دیا ٹھیک ہے نا تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں ضائع کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے حتیٰ کہ ایک گالی بھی نہ حق دینا کسی کو تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے وہاں جا رہی ہے اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے جس نے ظلم کیا ہوگا بد اخلاقی کی ہوگی اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو اس سے پتا چلتا ہے بد اخلاقی بد تمیزی ہر وقت جلے کٹے رہنا نیگٹیو سوچ رکھنا یہ چیزیں اچھے عمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیکلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے وہ گہری نین تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کے نہیں ہوئی ہے اتنی زیادہ حدیث میں اہمیت ہے نین کی کہ ایک صحابی آئے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات تحجد پڑھوں گا کیونکہ اللہ نے آپ کے تو ساری خطائیں ماف کر دی ہیں آپ تو رات کو اعرام بھی کرتے ہیں میں ساری رات تحجد پڑھوں گا سوں گا نہیں آپ نے فرمایا مر رغیبان سنتی فلیس منی جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے کیونکہ اُسَلِّ وَأَرْقُد میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور ارام بھی کرتا ہوں نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تحجد پڑھیں گے پوری نہیں ہوگی تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ بتحجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے یہ سمجھتے ہو بات کو تو میں جو نین نین اتنا کر رہا ہوں کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بہت گہرا تعلق ہے اُسَلِّ وَأَرْخُد حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں تم کون ہو بھئی جو نماز ہی پڑھتے رہتے اور آرام نہیں کرو گے رات کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نین گہری تھی اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراتے کی آواز بھی آتی تھی جب انسان بہت تھک کے سوتا ہے اور گہری نین سوتا ہے تو جن کو خراتوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکہ ہلکہ تیز سانس کی آواز آتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سوتے تھے آرام کرتے تھے تو آپ سے معمولی خراتوں کی آواز آیا کرتی تھی یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نین ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نین تھی سمجھتا نہیں ہے نا بات کو آپ گہری نین کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں وہ پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں آپ وہ اس ڈاکٹر سے پوچھیں وہ خود سو رہا ہو ٹائم پہ کیونکہ ڈاکٹر خود تین چار بجے کے لینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو نا تو لیکن اس میں چند چیزیں ہیں ورزش کرے انسان یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھوڑائے بہت ہی کوئی چھوک ہے تو چائے پیلو وہ بھی دن میں بددو کا بہت زیادہ ہے لیکن سواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو اور رات کو انسان جلدی رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لوکر میں موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں یہ بہت بڑی تباہی ہے سو جاؤ رات کو صبح دو بجے تین بجے اڑے جاؤ اس کے بعد نماز پڑھو تلاوت کرو اللہ سے دعا مانگو پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے کوئی جنرل نالج کی چیز دیکھنی ہے کسی کا ویلوگ دیکھنا ہے کہ میں بیت الخلا میں بیٹھا وہاں کیسا لگ رہا ہوں ٹھیک ہے نا اس طرح بھی ویلوگ ویلوگ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بس جو اٹرم پٹرم اٹھا کے ڈال دو بس میں جا رہا ہوں میں نانی کی جا رہا ہوں میں خالہ کی جا رہا ہوں میں پپو کے جا رہا ہوں تو جا رہا ہے بھائی ساری دنیا جاتی ہے تو پہلی زفت اڑی آ رہا ہے چلو کئی دوسرے ملک میں جا کے ویلوگ بنا رہا ہے آپ نے بول ملک دیکھا نہیں ہے تو آپ کا اجار بغیر ٹکٹ ویزے کے کنٹری دیکھنے کو مل رہا ہے پھر بھی سامن میں آتا ہے لیکن ایسے ایسے ویلوگرز آ رہے ہیں ان پر تو مجھے تاجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے تاجب تو آپ پر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا اور یہ بھی ایک بڑی بغیرتی کی بات ہے جس کا ویلوگنگ کا چینل لئی چل رہا نا اپنی خوبصورت بی بی کو ادھورے لباس میں وہ لے آتا ہے یار دیکھو غیرت پہلے ہے پیسہ بولو بعد میں میں نہیں کہہ رہا ہے کہ جو بھی عورت کو لے کر آ رہا ہے وہ گندی سوچ کا ہے بری سوچ کا ہے میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن آپ کی بی بی اٹریکٹیو ہے خوبصورت ہے جوان ہے اور ادھورے کپڑے میں آپ اس کو لا رہے ہیں تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دور آئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کی نیت کیا ہے یہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ بیگم کو نکال دیں تو ان کے چینل دھڑام سے نیچے اور یہ تھرکی عوام انٹرنیٹ پر اتنا فہوش مواد پڑا ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بجائے کہیں بھی ان کو کوئی چاہیے کہ اپنی بیگم کے ساتھ آ رہا ہو بھائی وہ جو مواد تھرکیوں کے لیے رکھا وہ بھی غلط ہے لیکن جب اتنا ہے تو پھر چل کیسے رہیں یہ تھرکی چیزیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کی تھرک اتنے اروج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ان کو پتہ چلتا ہے فلاں کی بیوی آئی بھی ہے دیکھو اس کو لازمی یہ تھرک کی سپر لیٹیو ڈگری ہے بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ نہیں چل رہا تو اپنی بیگم خوبصورت سی بیگم ادھورے کپڑوں میں لے آئی تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جس نے ادھورے کپڑوں میں عورت دیکھنی ہے وہ فلمیں دیکھ لے گا جا کے وہ ناچ گانے والی عورتیں دیکھ لے گا تو وہ آپ کی بیگم کو کیوں دیکھے گا لیکن نہیں وہ وہ بھی دیکھے گا تو یہ تھرک آپ یوکے سے آئے ہیں آپ کو یہاں کا اندازہ ابھی نہیں ہے یہ لندن چھوڑ کے پاکستان آگئے کہیں بہت اچھا بہت اچھا ملک ہے یقیناً بہت اچھا ملک ہے بھائی ان لوگوں سے ہم پھر بھی بہت اچھے ہیں ان میں یہ چھچور پناہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے بڑی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں ہمارے ہاں کے نائٹ کلر والب نہیں ہیں تو یہ بیچارے کسی کی بیوی یا دھورے کپڑوں میں دیکھ کے تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہیں کچھ ہو جاتے ہیں ان سے آپ کمپیر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نا بہت سے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں فہوش فلمیں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں غلط ہے نہیں دیکھنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے اچھے ہیں بناتے کون ہیں یہ فلمیں وہ لوگ بناتے ہیں تو بنانے والا زیادہ برا ہے سمجھ رہے ہو جس میں جو بالکل ہی حیالیس ہو جائے گا وہ بنائے گا پاکستانی کم از کم اس سے تو کم ٹھرکی ہے نا بنا تو نیرائت نہیں پھر بھی دیکھنا چھوڑ دو ایسا نا کہ آپ بولیں گے چلو دیکھنے کی وہ پرمیشن دیکھنا بھی غلط ہے لیکن اس سے آپ جو دوسری قوموں سے کمپیر کرتے ہیں نا پاکستانی کو کہ یہ بڑے تھرکی ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہیں ان لوگوں سے وہ تھرک کی بہت اوپر لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ یہ بدنظری جیسی چھچور پنے کو ٹائم بیسٹنگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ پاکستان کے غریبوں کے کام ہے یہ کام خیر جلدی سے میں بات کو سمیٹوں کہاں سے کہاں چلی گئی تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں سونے ہونے کو تاکہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے سیٹ ہو جائے اور یہ تلاقیں بھی کم ہو ہماری سوسائیٹی میں اور یہ مار دھاڑ کے واقعات بھی کم ہو اور یہ جو یونیورسٹیوں میں ڈرکس چل رہا ہے چرس آئیس یہ سب چیزیں سکون کے لیے لے رہے ہیں لوگ لیکن اس سے سکون آنے کے بجائے تباہ اور برباد ہو رہا ہے دیکھو مذہب خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے مذہب آپ کے پاس آپشن چھوڑ دیتا ہے سوچنے کا شرابی شراب کیوں پیتا ہے وہ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے وہ بحث کرے گا کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ فائدہ من چیز ہے کچھ کہیں گے نقصان دے چیز ہے تو وہ اپنی دماغ استعمال کر کے پلس مائنس کر کے ایک فیصلہ کر کے کچھ چھوڑ دیں گے کچھ پینا شروع کر دیں گے جو پینا شروع کرتے ہیں سوسائٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے مذہبی آدمی کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں اس کے پاس دو اور دو چار کی طرح ہے اے ایمان والو شراب اور جوا کیا ہیں حرام ہے بس جب حرام ہو گئی تو اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نہ سوچنے کا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے بس غلط ہے جب اللہ نے کہا دیا غلط ہے تو کیا ہے غلط ہے یہ اب دیکھو جو لبرل طبقہ ہے ان میں پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے اپنی بیویوں کو دوسرے دوستوں سے ملانا دوست کی بیوی آپ کی بیوی سے آپ کی بیوی اس کے دوست سے کزنیں آپس میں مل رہی ہیں اکھٹے ڈانس بھی کر رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ یہ بحث کرتے ہیں جس میں غلط کیا ہے بھئی اگر کزن نے کزن کے سامنے ڈانس کر لیے بہنوں کی طرح یہ نا ہم لوگ کوئی ہماری نظریں خراب تھوڑی ہیں اس سے آہستہ آہستہ سوسائٹی کس کی طرف جا رہی ہے تباہی کی طرف زنا کے واقعات دھروں سے بھاگنے کے واقعات ماں باپ کے ساتھ بتتمیزی جس لڑکی میں حیاء نکل گئی اباں اممہ کے ساتھ تمیز سے بعد اب وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی لیکن مذہبی لوگوں کے پاس اللہ کی کتنی بڑی رحمت کہ ان کے پاس یہ سوچنے کا آپشن بولو نہیں کیوں آپشن بھائی بیوی کو آپ نے دوست سے پردہ کرانے ختم یہ کس کا حکم ہے ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں دوست کی نظریں خراب ہیں ہو سکتا ہے اس کی نظر آپ سے زیادہ اچھی ہو وہ نہ بری نظر سے دیکھے لیکن یہ آپشن ہمارے پاس اللہ میں نے کیا کر دیا ہے بھائی جوان بیوی ہے تو آپ کو اپنے دوست سے اس سے پردہ بولو کرانے ختم میرے سارے گھر والے میرے بھائیوں سے پردہ کرتے ہیں الحمدللہ ہماری بھا بھی ہم سے پردہ کرتی ہیں ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکھٹے رہے ہیں ہم لوگ چار بھائی تھے اور میری والدہ کی چھے بہویں تھی یہ بھی ایک پہلی تھی حالانکہ چار بھائی میں بہویں کتنی ہوتی ہیں چار بھائی اس وقت چھے بھائی اگر ابھی والدہ زندہ ہوتی تو کلکولیٹر خریدنا پڑتا ان کو بہووں کو گننے کے لئے خیر تو ہم ایک گھر میں رہے ہیں اور چار بھائی اور والدہ کی بہویں کتنی چھے بہویں تو سب والدہ کی سب بہویں دیوروں سے جیٹھوں سے پردہ کرتی تھی یہ جو لوگ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں پردہ ممکن نہیں ہے یہ میں نہیں مانتا ہم نے تو کر کے دیکھا ہے بھائی اپنے گھروں میں الحمدللہ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جب دیور سے یا جیٹ سے پردہ کرتی ہیں تو بڑا مسئلہ گھر میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیور یا جیٹ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں برادمی نظر آتا ہوں جو مجھ سے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہماری نظریں کیا خراب ہیں ہمیں باہر دیکھنے کے لئے بہت ساری عورتیں جو آپ پردہ کر کے بڑھ گئی ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو یہ جب بحث گھر میں شروع ہوگی تو آپ پردے کا محال نہیں بنا سکتے اسلام نے ہمارے لئے یہ بحث کا دروازہ کیا کر دیا بولو اسلام نے کہا بھائی عورت کا زینت اس کا بھائی اس کا باپ اس کا شہر اس کا بھتیجہ اس کا بھانجہ اس کا چچا یہ دیکھ سکے اس کے سامنے آسکتی ہے ہوتے نوازوں کے سامنے بھی اس کے علاوہ سارے اس کے لئے کیا ہیں نامحرم اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دیور جیٹ کی نظر اچھی ہے یا گندی ہے بھائی اللہ کا حکم ہے بھابی نے دیور سے پردہ کرنا ہے تو مذہب والا آدمی جو مذہب کو فالو کرتا ہے نا بہت سارے کنفیوزن اللہ نے اس کے لئے کیا کر دی ہیں آسان ان سے نکلنا آسان کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ شریعت کا حکم ہے ختم تو سکون سے زندگی گزرتی ہے گھروں کا محول اچھا ہو جاتا ہے غیر مسلم لوگ نا پہلے یہ کزنوں سے پردہ ختم ہوا پھر ناچنا گانا شروع ہوئے اب اس کے بعد ان کے گھروں کا محول آپ غیر مسلموں کا جا کے دیکھو گھروں میں محبتیں کیا ہو گئیں ختم خیر میں اب اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں تو یہ ڈپریشن کی بات چلی تھی نا سٹے مٹے لگا رہے ہیں ان سے ڈپریشن ختم نہیں ہوگی ان سے ڈپریشن کیا ہوگی یونیورسٹی میں لڑکیاں مڑکیاں بھی آل کلچرز الحمدللہ بینا شروع کر دی ہے انہوں نے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے یعنی یہ تنظم میں کہہ رہا ہوں میں کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں ہمارے لبرل لوگ دینی مدرسوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑتے ہیں یہ اور جب ہم یونیورسٹیاں گئے تو وہاں ہم نے جب دیکھا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو پتا چلا کہ تمہارا بگاڑ اور ہمارے بگاڑ میں بھائی زمین آسمان کفر ہم نے اپنے مدرسے کے دور میں ایک طالبین کو سگرٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا وہ بھی چھپ کے اس کو بھی پتا تھا کہ میرے استازوں کو پتا چل گیا تو میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی ماباپ کو بھی نہیں پتا چلے اور اور یونیورسٹیاں میں اگر آپ چلے جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی فیری میں مل رہی ہو وہاں پہ کہ ایک سٹا آپ بھی لگا لیں اللہ بچائے یہ بہت برا محول ہے لیکن جا رہا ہے جب مذہب آپ کی سوسائیٹی سے نکلے گا تو ایجوکیشن ہی آپ کی تباہی بربادی گزریہ بن جائے گی خیر ہم چل رہے تھے قربانی پہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آگئے ہم آپ نے کچھی پکڑ کے رکھی جی میں تو چاہ رہا تھا کہ قربانی پہ آوں نا بھے آپ پہ آ رہا ہوں قربانی پہ تو میں اصل بات آپ سے بتانا چاہ رہا تھا میرے بھائی اللہ میاں نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ کس کام کے لیے اپنی عبادت کے لیے اللہ کیا چاہتے ہیں کس کے غلام بن کے رہو اللہ کے ہمیں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ اللہ کی غلامی نہیں کریں گے تو کلچر کے غلام بننا پڑے گا خاندان کا غلام بننا پڑے گا بڑی بڑی عالمی طاقتوں کا غلام بننا پڑے گا آپ کو تو آزاد دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے آزادی کا لیبل لگا کے آزادی کی باتیں کی جاتی ہیں حقیقت میں آپ کو ایک طبقے سے نکال کے دوسرے طبقے کا غلام بنایا جاتا ہے جیسے آج کل کے مذہبی سکولر تقلید کے بڑے خلاف ہیں کہ ان مشتہدین کی تقلید مت کرو تو لیبل بڑا اچھا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے لیکن اصل میں مشتہدین کی تقلید سے ہٹا کے آج پندروی صدی کے سکولرز کا مقلد بنایا جا رہا ہوتا ہے تو لیبل سب لوگ اچھے اچھے لگاتے ہیں اس کے پیچھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنا فالوور بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ ہم جو قرآن و حدیث کی تشریح کرے نا وہ پہنانا آسان ہو جائے ہم قرآن و سنت کے نام پر جو بھی پہنا دیں یہ پہن لے تو جب تک یہ ابو حنیفہ سے نہیں ہٹے گا ہمارا پہناوہ پہنے گا نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات تو لیبل میرے بھائی سب کے پاس کیا ہیں بڑے بڑے خاندانی قسم کے لیبل ہیں تو پھر دیکھو کچھ بھی پہنا دیتے ہیں قرآن و سنت کے نام پر اور لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو اب جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اللہ میاں چاہتے ہیں کس کے غلام بن کے رہو وہ میں خاتون کا واقعہ بتا رہا تھا کہ خلا لے لیا کوٹ نے فوراں کھڑاک سے خلا پکڑا دیا بچے باپ سے محروم اب جب بچیاں جوان ہوئی ہیں تو اب وہ در بدر کی ٹھوک رہے ہیں کھا رہی ہیں زندگی کس کی تباہ ہوئی ہے اس خلا کے نتیجے میں مرد کی نہیں عورت کی تباہ ہوئی ہے مرد کی صحت پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا تو اللہ میاں کا جو قانون ہے نا وہ عورت کے فائدے میں ہیں عورت جذباتی ہوتی ہے وہ تھوڑے سے غم برداشت نہیں ہوتے طلاقیں لے لے کے ادھر ادھر جانا اگر وہ وفا کر لیتی کچھ مرد کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے تو عیاشی کس نے کرنی ہے پھر اس عورت نہیں کرنی ہے لیکن یہ کہ ہمارے ہاں نہیں سپورٹ کیا جاتا بس عورت کے حقوق عورت کے حقوق اس کا جو تباہی ہوتی ہے نظر آرہی ہے سامنے تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی الحم سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو بولو اللہ کے اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے پریکٹیکل کر کے دکھاؤ پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں بولو اللہ کا اب اس کے لئے اللہ نے دو طرح کے حکام دی ہیں ہمیں ایک ہتام تو وہ ہیں جن کی کوئی لوجک بنتی ہے جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویلڈن بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں مثال کے طور پر مسلمان زکاة دیتے ہیں اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے ساری دنیا کیا کہتی ہے اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے بولو نا اچھا حکم ہے بھائی مالداروں کی زکاة نکلتی ہے جاتی کہاں ہیں غریبوں کے پاس ہم زکاة دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدق فطر کا عید سے پہلے صدق فطر نکالو دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اتراز ہے بولو نا کوئی اتراز نہیں ہے دینا پڑے گا ہمیں غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں تب ہی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں مسلمان دیتے ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں اللہ کے اللہ نے محکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو صدق فطر اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدق فطر دے حیرت کی بات ہے یار یا اللہ فیملی پلیننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ آنے سے غربت مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے تو جس کے زیادہ بچے ہوں اس پہ تو کم ٹیکس ہونا چاہیے نا ابے یار کیا کریں کیسے سمجھائیں بھائی اس کے آنے سے تو مہنگائی بڑی ہے باپ کی جیب پہ بوجھ آیا ہے تو اسلام کہہ رہے ہیں جتنے بچے ہوں گے صدق فطر اتنا ہی زیادہ ہوگا کیوں اسلام کہہ رہے ہیں سورس آف انکم تمہاری زیادہ ہے کیونکہ تمہارے بچے زیادہ ہیں یہ صرف پیٹھ لے کے نہیں آئے دو ہاتھ اور دو پاؤں لے کے بھی آئے ہیں یہ سورس آف انکم ہیں یہ وسائل ہیں یہ اساسیں ہیں یہ ایسٹس ہیں فیملی پلیننگ والا یہ تو بتائے کہ بچہ پیٹھ لے کے آتا ہے یہ نہیں بتا تک کمانے کے لیے دو ہاتھ اور دو ٹانگیں بھی لے کر آتا ہے اور ایسے دو ہاتھ اور پیٹھ ایک ہوتا ہے کمانے کی پاور دس دس آدمیوں کو کھلانے کی طاقت لے کے آتا ہے وہ سمجھ میں آرہی ہے بات تب ہی سب سے زیادہ اس محلے میں الحمدللہ صدقہ فطر میرا نکلتا ہے الحمدللہ اور صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لیا جاتے عید کے دن شکرانہ ہوتا ہے تب ہی صدقہ فطر کا دوسرا نام کیا ہے شکرانہ تو اللہ نے کہا جس کی اولا زیادہ ہے اس پر شکر بھی زیادہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں اولاد کی کسرت یہ نعمت ہے یہ ٹینشن یا بوجھ نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو خیر آپ کی سپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہمیں پتہ ہے آپ دو بچے ہی اچھے لے کے چلیں پھر بڑھاپے میں ترس ہوگے آپ جوانی میں بھی ترس ہوگے بچوں سے تو گھر میں روانک ہوتی ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں تو خیر توقع نہیں ہے دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے بس وہی کیلکولیشن لے کے چلے رہتے ہیں تو پڑے رہو پھر کالو کا لیٹر لے کے اتنے پیسے ہوگا اتنے بچے ہوگا اتنی بیویاں ہوگا یہ بچ رہا ہے تو ابھے بھائی یہ اس کا تعلق اللہ پہ توقع سے شادیاں بھی کرتا جا بچے بھی پیدا کرتا جا رس کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے کھلتے چلے جائیں گے خوش اللہ بھی تو ہے نا اللہ کو مانو بھی تو اور خوش رہو یار اور غربت بھی ہے تو کیا ہے بیسک ضرورتیں الحمدللہ پوری ہوتی رہیں گے اور زیادہ ہو گیا نا تو ٹیمارٹر بیچ ہو گئی یہی ہوگا نا تو کیا ٹیمارٹر والے جنت میں نہیں آئیں گے کیوں اپنے آپ کو یہ اتنا پھنے خان بنا لیا ہے کہ جی میں سفید کالر اور کالر اونچے کر گئے میں کیوں ٹیمارٹر والے بھی تو ہوتے ہیں اللہ اس کی تو اللہ تعالی بچائے گا انشاءاللہ اللہ مدد کرتا ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں تو خیر